مرنے والوں کے لئے مرنے والوں کو قتل کیا گیا ہے لیکن اس جرم کو کرنے والے افراد کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتے ہیں جو انہیں اپنے جرم کی سزا سے نہیں بچا سکتی دولت اور جائدات کا لالچ ہو یا رشتوں میں آنے والی دڑار کا اثر ان کے زیرے اثر کبھی کبھی انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں آنے والی مشکلات سے باخبر ہونے کے باوجود دوسروں کی جان لیتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکے جاتا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے یہ بات مشہور ہے کہ ماں کو بیٹے اور باپ کو بیٹیاں اچھی لگتی ہیں بیٹے ماں کے راج دولارے تو بیٹیاں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہوتی ہیں بیٹا ہو یا بیٹی ان کے لیے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ اولاد ہی متاثر ہوتی ہے اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ برسو اکھٹے رہنے والے ماں باپ ایک دم الگ الگ کیوں رہنے لگے ہیں اور انہیں اتنا پیار کیوں نہیں ملتا جتنا اس سے پہلے ملتا تھا مرید کے میں بھی ایک جوڑے میں الہدگی ہو گئے جن کے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے بیٹے کو تو ماں اپنے ساتھ لے گئی مگر دو ننی منی بچیوں کو اپنے باپ کے پاس ہی رہنا پڑا لیکن بچیوں کا باپ انہیں بہت سمجھنے لگا آئیے دیکھتے ہیں کہ ننی منی بچیوں کا یہ بوجھ اس نے اپنے سر سے کیسے اتارا مرید کے سٹی کے علاقے سلطان پارک کے رہائشی افضل کی شادی لہور کی رہائشی کوسر بی بی سے ہوئی تھی افضل محنت مزدوری کر کے اپنے کمبے کا پیٹ پال رہا تھا شادی کے ایک سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور تین سال قبل اللہ نے انہیں جروا بیٹیاں دیں جن کے نام میہا اور منیبہ رکھے گئے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں مگر افضل نے ان کو زحمت سمجھ لیا بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد اس نے آئے روز بیوی سے جھگڑنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ یہ جھگڑا شدت اکتیار کرتا گیا میہا بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے میں اگر کوئی صلاح صفائی کروانے والا نہ ہو تو یہ جھگڑے مزید بڑھ جاتے اور نتیجہ گھر کی تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا افضل اور کوسر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا آئیے جانتے ہیں کہ فریقین اگر زد پر آٹ جائیں تو کیا ہوتا کوسر نے آئے روز کے لڑائی جھگڑوں سے تانگ آ کر دس مئی کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دونوں بیٹیوں کو افضل کے پاس ہی چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی افضل نے اسے منانے کی کوشش کی مگر کوسر نے انکار کر دیا اور افضل سے علاقی کے لیے دالت سے رجوع کر لیا افضل اپنی بیٹیوں کی پبرش کے معاملے میں بڑا پریشان تھا ایک روز وہ کام پر گیا اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی دونوں بیٹیاں کمرے کے فرش پر بے ست پڑی تھی کریبی چاول دہی اور سرف بکرا ہوا تھا اس نے شور مچا دیا محلے دار جمع ہو گئے دونوں بچیوں کو فوری ٹی بیم دار کے لیے ہسٹتار لے جایا گیا جہاں ٹاکٹوں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاشے پوسپارڈم کے لیے بھیجوا دی افضل نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کی بیٹیاں گھر میں اکیلی تھی انہوں نے باسی چاولوں پر غلطی سے سرف ڈال کر کھا لیا جس سے وہ ہلاک ہو گئی پولیس نے افضل کی درخواست پر کاروائی کرتے ہوئے لاشے اس کے حوالے کر دی جنہیں مقامی قبرستان میں سپردخواب کر دیا گیا دونوں بہنیں منو مٹی تلے جاس ہوئیں ان کی ہلاکت کا ذمہ دار کون تھا باپ یا ماں یا دونوں ہر کوئی یہ بات سوچ کے خاموش ہو گیا مگر قانون قدرت حرکت میں تھا معاشرے کی سوچ کے برعکس پولیس اپنا کام کر رہی تھی اور پھر دونوں بہنوں کی ہلاکت کے بارے میں ایسی بات سامنے آئی جس نے ایک بار پھر سب کو ہلا کر رکھ دیا پولیس نے پوسپارم کے بعد دونوں بہنوں کے جسم کے ازا اور کپڑے مزید تشک کے لیے فرانزک لیب بجوا دیئے تھے جہاں سے تین ماہ بعد مرید کے سٹی پولیس کو رپورٹ ملی کہ دونوں بہنوں کو انتہائی خطرناک ظاہر دے کر قتل کیا گیا ہے ان کی ہلاکت باسی چاول یا صرف کھانے سے نہیں ہوئی اس کے لیے ہم نے فرانزک لیب کی طرف سے زیادہ مدد ہمیں اس طرف سے ملیے تو مدیہ نے بھی اسی بار کے انہوں نے ہمارے سامنے اتراف کیا ہے بچیوں کو تو پھر اس کو گرفتار کیا ہے چونکہ وہ اس طام اپ وغیرہ سے زیادہ جو ہے ڈیٹیکٹ ہو چکی ہے فاسفین تو یہ کسٹوڈین تھا یہ کسٹوڈین تھا اس کے علاوہ وہاں گھر میں اور کوئی آئی نہیں سکتا وہ بارے اس قسم کا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے یہ کوئی کھام نہیں کیا تھا اسی لگہ سے اسے گرفتار کیا اور اب یہ کسی نہیں کرتا یہ رپورٹ ملتے ہی پولیس حرکت میں آئی ہو چکا تھا پولیس نے اس کے موبائل فون کی لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے اسے ایک دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا پولیس حکام کے مطابق ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ پریشان تھا کہ بچیوں کی پرویرش کیسے کرے وہ اب دوسری شادی کرنا چاہتا تھا مگر اس کی محبوبہ نے شرط رکھی کہ جب تک بچیاں اس گھر میں ہیں وہ شادی نہیں کرے گی افضل نے بچیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں زہر دے کر ہلاک کرنے کے بعد ان کے پاس دہیت چاول اور سرف بکھیر کر اسے حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی جس میں وہ فولی طور پر تو کامیاب رہا مگر بعد میں پکڑا گیا جگڑا ہو گیا تھا اور وہ روڑکا چلے گی اس نے اس کو ڈیورس دے دی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سبھالنے والا کوئی نہیں میں پریشان تھا میں نے میں نے یہ جو ہے اس کو ان کو اس وجہ سے میرے پہ بوجھ نہ پڑے یہ بچی ہیں میں بلی یہ بوجھ ہیں ان کو بہتنے دیکھ کر رہنے دنگا تھا بدنصیب باپ نے اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو بہت سمجھ کر ان سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا لی مگر بیٹیوں کو زہر دینے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی تھی بلکہ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مگر کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ لیں تب تک آپ ساما کے ساتھ لیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی وقتے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ بدنصی ملزم نے اپنی بیوی سے جھڑا کیا اور جب وہ اپنے مہکے چلی گئی تو اس نے بیٹیوں کی پرورش سے پریشان ہو کر انہیں زہر دے کر ہلاک کر دیا صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد دوسری شادی کے خواب بھی دیکھ رہا تھا آئیے جانتے ہیں اس واقعے کا علم ابتدائی طور پر کیسے ہوا اور اس سلسلے میں ملزم کا کیا کہنا ہے افزل کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کی طرح سے پریشان تھا کہ ان کا کیا بنے گا اور اب اس کی محبوبہ بھی بچوں کے ہوتے ہوئے شادی کرنے پر راضی نہ تھی اس لئے اس نے بچوں کو مار ڈالا اس کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی شرمندہ ہے اور ہر سزا بھکتنے کو تیار ہے تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ وہ جب جائے وکوا پر گئے تو صورتحال دیکھ کر احساس ہو گیا کہ یہ مصنوعی ہے دوسرا فطری بات ہے کہ دو تین سال کے بچے کو اگر کوئی کڑوی کسیلی چیز کھانے کو دی جائے تو وہ اسے نگلتا نہیں بلکہ فوری تھوک دیتا ہے دوسرا جائے وکوا سے بچوں کے کیا وغیرہ اور ترپنے کے بھی کوئی شواہد نہ ملے تھے ان کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھیں جیسے انہیں آرام سے لٹایا گیا ہو جیسے دن یہ وکوا ہوا اس نے اپلا دی کہ اس کی بچیوں نے سرف کھا لی اور اسے ایک رنگ دینے کے لیے کہ انہوں نے ہاتھ ساتھی طور پر سرف کھا ہیا اور ان سے مر گیا موقع پر سرف بکیدہ بکیری گئی اس کی فورٹج بھی آیا ہمانے پارے اسی وقت حالات ایسے تھے مشکوک تھے حالات یہ تضاد بیانی سے کام لے رہا تھا کیونکہ دو سال کی بچیاں اگر ان کے موہ میں کوئی زہریلی یا کڑی چیز جاتی ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسے نگل جائیں وہ فوری طور پر دھونگ دیں گے یہ ہمارا پہلا شک تھا ان پر کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور اسی شک کی بنا پر ہم نے کار بھئی زیرے دفعہ ایک سو چہتر جو ہے وہ عمل میں لائی ہے انہی باتوں سے مشکوک ہوتے ہوئے پولیس نے اسے اتفاق کی واقعہ قرار نہ دیا اور اپنا کام جاری رکھا اور بلاخر اصل حقائق سامنے آ گئے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے اصل بات سامنے آنے پر پہلے کوسر بی بی کو بھی جا کر تمام بات بتا کر معفی مانگی تھی مگر کوسر نے پولیس کو تمام بات بتا دی جس پر پولیس نے کوسر بی بی کے بیان پر افضل کے خلاف دورے قتل کا مقدمہ دچ کر کے تفتیش شروع کر دی ہے مقامہ رہگی کی گئی تھی کہ اس کی خواہ کے بعد جو حرکات ہیں وہ کیسی ہیں تو پھر چونکہ اس کے اندر چور تھا اور اسے پتا تھا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ راز خواش ہو جائے گا یہ گئے ہیں بچیوں کی والدہ کے پاس ان کے ساتھ کمرو مائی کی کوشش کی ہے انہیں لاری دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ کاروائی نہ کرمائیں اور ان کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ میں نے بچیوں کو زہر بے لکتا مقتول بچیوں کی ماں اور محلے داروں کا مطالبہ ہے کہ ملزم کو جلدہ جلد برتناک انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جورت نہ ہو ساتھی رپورٹر میار فان کے ساتھ آمی شزا سما مرید کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اپنی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو کبھی مشکلات نہیں آتی بہت سارے والدین اپنے بچوں کو پہلے تو ہر معاملے میں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اور وہ گھر یا گھر سے باہر جو مرضی کرتے رہے لیکن جب بچوں کے ناپسندیدہ یا ناقابل قبول معاملات سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں تھانا کا سوکی کے علاقے میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا جو دہی علاقوں کی خواتین سے سلائی کڑائی کا کام کرواتا اور اس سلسلے میں مختلف دیہاتوں میں جاتا رہتا تھا اسے کس نے گولیاں ماری تھی اور اس کی لاش کہاں سے ملی آئیے جانتے ہیں فیض احمد محلہ شریف پورا سٹی میں رہتا ہے اور محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتا ہے اس کا بیٹا علی حسن ایمیرائیڈری کا کام کرتا تھا اس میں وہ میڈل مین کے طور پر کام کر رہا تھا مارکیٹ سے ٹھیکہ لے کر وہ گاؤں کی خواتین سے سلائی کڑائی کرواتا تھا اس دوران اس کے یونس سیما نامی شخص کی بیٹی کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے تھے اس نے قتل کیا گیا ہے اس کی فیملی جو فیاض احمد جو اس کا والد ہے یہ محلہ شریف پورا سٹی کے ایریا کے رہنے والے محنت مزدوری کرتے ہیں جو قتل ہوا ہے لڑکا یہ جو یہ ایمیرائیڈری کا کام ہوتا ہے اس میں میڈل مین کے طور پر کام کرتا تھا کہ مارکیٹ سے کام اٹھایا اور اس کے بعد جو دیاتی علاقوں میں مرادری کڑائی سلائی کرنے والی خواتین نے وہاں پہ کام دیا کام کرا کے واپس جمن کرایا اس طرح سے یہ اس کا کام تھا اور ساتھ میں جو دوسری پارٹی ہے جو ملزم پارٹی اس میں ہے وہ بیسکلی جو مرڈرر ہے وہ تو ایک صاحب کا ریکارڈی آفتہ بھی ہے وارداتوں میں بھی ہے مرڈر بھی اس نے کیا ہوئے لیکن وہ جو لڑکی جس کی ویس کی مرڈر ہوا وہ ان کی برادری کی تھی علی حسن یونس سیما کے گھر بھی جاتا تھا وہاں بھی وہ سلائی کڑائی کے کپڑے دے کر آتا تھا یونس سیما کی بیٹی اس کے لیے سلائی کڑائی کا کام کرتی تھی پولیس کو 31 آگست کو یہ رپورٹ ہوا تھا جو مقتول ہے علی حسن اس کے والد نے فیاض نے رپورٹ کیا تھا کہ تیس تاریخ کی شام کو فیاض جو ہے علی حسن جو ہے وہ اپنے دوست رب نواز کے ساتھ وچھو کی یہ گاؤں ہے تھانا کسوکی کے علاقے میں وہاں پہ وہ گیا تھا کام دینے کے لیے جو سلائی کڑائی کا کپڑے برادری کے لیے دینے کے لیے اور کچھ کلک کرنے کے لیے رب نواز جو علی حسن کے ہمراہ بچھو کی گاؤں گیا تھا زخمی حالت میں ایک روز بعد اپنے گھر پہنچا تھا اس نے گھر والوں کو بتایا کہ یونس سیما نے دو افراد کے ہمراہ ان پر گولیاں چلائیں تھیں جس کے بعد وہ دونوں زخمی ہو کر نہر میں گر گئے تھے علی حسن اپنے دوست رب نواز کے ہمراہ وچھو کی گاؤں میں گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا رب نواز ایک روز کے بعد زخمی آلت میں گھر پہنچا جس نے بتایا کہ وہ وچھو کی گاؤں سے واپس آ رہے تھے جب یونس سیما نے دو ساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ کیا گولیاں لگنے کے بعد دونوں موٹر سائیکل سمیت نہر میں گر گئے وہاں پہ ایک یونس سیما ہے اس کے گھر پہ وہاں ہے اور بکول اس کے دوست رب نواز کے وہاں پہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات بھی تھے اور اس کے بعد جب وہاں سے کافی دیر اندر ہے اس کے بعد جب واپس آیا ہے تو وچھو کی ایک نہر کے پاس جب پل کے پاس یہ پہنچیں تو وہاں پہ پیچھے سے یونس سیما اور دو لوگ آگئے اور جس پہ ان کو وہ نیر کے کنارے لے جا کے ان کو فائر کیا ہے دونوں کے اوپر ایک کو گولی لگی ہے وہ نیر میں گر گیا ہے دوسرا بھی جو گولی چھوکے گزری ہے نیر میں وہ بھی گر ہے تو وہ چلے گئے اس کے بعد جو زخمی ہوا تھا رب نواز یہ نیکس ڈے صبح اپنے گھر پہنچا اس نے پھر وہ اپنے لوگوں کو رشتہاروں کو بتایا اور ون فائف کے کال بھی کی رب نواز کی اطلاع کے بعد فیاض احمد نے پتھانے میں درخواست دی کہ اسے شک ہے کہ یونس سیما نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے کیونکہ علی حسن کے یونس سیما کی بیٹی کے ساتھ تعلقات تھے جو مقتول ہے علی حسن اس کے والد فیاض نے ایف آئی آر کروائی کہ ابھی تک جو کہ میرا بیٹا اس کا نہ پتا چل رہا ہے نہ مل رہا ہے تو اس میں ایف آئی آر درج کر کے اس کو تفتیش کے عمل کو آگے بڑھا لیں یہ تو بنیادی طور پہ ہے کہ جو وجہ قتل بنی ہے وہ یہی ہے کہ جو علی حسن مقتول ہے وہ جو مدعی ہے اس کے جو مین ایکیوزڈ ہے یونس سیما اس کے گھر پہ آتا تھا اور وہ یہ ایمروڈری کا سامان کپڑے دینے اور لینے کے لیے آتا تھا وہ وہاں پہ اس کے بیٹی کے ساتھ اس کے اس طرح کے تعلقات تھے اور جو ایکیوزڈ ہے جو مرڈ کلپریٹ ہے اس میں مین بلال ہے اس کو اس کی ریزن جو مرڈ کرنے کی ابھی تک کی تفتیش یہی سامنے آئی ہے کہ وہ کرمینل مائنڈڈ ہے علی حسن کی لاش دو روز بعد ملی پولیس نے ملزمان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو بلال نامی نوجوان کا پتہ لگا بلال یونس چیما کا رشتدار بھی تھا اور پڑوسی بھی اسے یہ رنج تھا کہ ایک چھوٹی ذات کے لڑکے نے ان کی لڑکی سے دوستی کیوں کی تھی پولیس نے فیاض احمد کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا مقدمے کے انراج کے بعد یونس چیما خود شامل تفتیش ہو گیا اس نے واردات سے انکار کر دیا پھر پولیس نے طریقہ واردات کی جانچ پڑتال کی کہ اس طریقے سے کون قتل کر سکتا ہے تفتیش کرتے ہوئے پولیس بلال نامی نوجوان تک پہنچ گئی اور اسے حراست میں لے لیا دو روز کے بعد علی حسن کی لاش بھی نہر سے مل گئی فیار میں بتایا گئے تھے جو فرسٹ ہمارے انفرمیشن تھی اس کے اوپر کام شروع کیا اور ڈیڈ بڑی جو ہے وہ تھوڑی دو تین دن بعد جا کے آگے سے ملی تھی اور چونکہ یونس چیما پہ جس کے گھر وہ گیا تھا اس پہ بنیادی طور پہ الزام تھا کرائم تھی اس کے اوپر کام کیا گیا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ میں کون لوگ یہاں کے انوالو ہیں کہ جو کسی کو مار کے نیر میں کیوں پھینکا گیا ہو کیونکہ یہ ایک ٹیپیکل مائنڈز ہوتے ہیں کرائم پیٹرنز ہوتے ہیں جو لوگ واردات کرنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر دفعہ انکانشیسلی بھی بغیر سوچے سمجھے بھی وہ ایک ہی طریقہ کار کے اوپر چلتے ہیں اس سے پھر پولیس نے آئیڈنٹیفائی بھی کیا بلال کو جو ان کے پروسی بھی تھا رشدار بھی تھا برادری کی بھی تھا اور اس کے بعد اس کو شاملے جب تفتیش کیا گیا تو کیس ٹریس ہو گیا اسے ویپن بھی ریکاور ہو گیا جو اس نے کچھ چیزیں ان کی لیے تھی وہ بھی اس سے ریکاور ہو گیا بلال وچھوں کی گاؤں میں ہی یونس جیما کے گھر کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا رشدہ دار بھی تھا بلال پہلے سے جرائم پیشا تھا اسے بھی رنج تھا کہ ایک چھوٹی ذات کے لڑکے نے ان کی برادری کی لڑکی سے تعلقات بنا رکھے ہیں اس لیے اس نے علی حسن کو قتل کر دیا اور اس وارداد کا اطراف بھی کر لیا بلزن سے آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے بلال ہے اس کی ریزن جو مرڈ کرنے کی ابھی تک کی تفتیش میں یہ سامنے آئی ہے کہ تو کرمینل مائنڈڈ ہے اور دوسرا اس کی برادری کی اور اس کے ذہن میں یہ بات پی تھی کہ ایک چھوٹی برادری کا لڑکا جو ہے ہماری برادری میں ہماری برادری کی لڑکی کے ساتھ اس طرح اس پر تعلقات ہیں تو اس چیز نے اس کو انسٹیگیٹ کیا یہ کام کرنے کے ویپن آف آفینس جو ہے جو پریسٹل یوز ہو ہے وہ ریکاور ہو کے باقی سارے چیزیں ریکاور ہو کے جیل بھی جا چکا ہے اور باقی اس کے علاوہ جو لڑکی کا والد ہے یونس سیما وہ شامل تفتیش ہے اس واقعے میں غلطی کسی ایک کی نہیں تھی علی حسن نے کاروباری تعلقات سے تجاوز کیا جبکہ یونس سیما نے اتنی چھوٹ دی تھی کہ علی حسن گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اور اگر تعلقات قائم ہو گئے تھے تو دونوں کی شادی بھی کی جا سکتی تھی جا کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا بدنامی کے ساتھ ساتھ اب واردات کرنے والے جیل بھی بھکت رہے ہیں اور انا کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے رپورٹر بلال اکبر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم جنجوہ سما حافظ آباد نوجوانی کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد بہت سارے نوجوان یہ بات بول جاتے ہیں کہ ہر معاشرے کی کچھ اقدار ہو اگر ان اقدار اور رسم و رواد کا خیال نہ کیا جائے تو معاشرے میں رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خانو کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سام